بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں افراد معاشرہ کو ایک دوسرے سے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی کام کوئی حاجت پیش آتی رہتی ہے ایسی صورتحال میں بحثیت انسان اور پھر بحثیت مسلمان ایک دوسرے کے کام آنا ایک دوسرے کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنا کردار پیش کرنا اور جہاں کہیں جائز سفارش کی ضرورت پیش آئے وہ سفارش کرنا ہمارے دین نے بڑا پسند کیا اور بھاری بھرکم عجر اور آخرت کے ثواب اور دنیا میں عزتیں رکھی ہیں ویسے بھی جو شخص نفع بخش ہو اس کی عزت ہوتی ہے لوگ اس کے وقار کو سراحتے ہیں اور اس کی تعظیم اور تقریم کرتے ہیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات کو ایک پھل دار درخت کی طرح بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچیں قرآن مجید نے کہا میں یشفع شفاعتن حسنا یکل لہو نصیب منہا جس نے کسی کی اچھی سفارش کی اس کو اس سفارش حسنا کی وجہ سے اچھی اور نیک سفارش کی وجہ سے نیکی میں برپور حصہ ملے گا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَتًا سَيِّعَا یَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اور جس نے کسی کی بوری سفارش کی تو اس سفارش کرنے والے کو اس بھرائی میں حصہ ملے گا جس کو بھرائی جانتے ہوئے بھی اس نے سفارش کی قرآن مجید کی آیت بڑی واضح ہے اس کے واضح مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی سفارش کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے اور بری سفارش کرنا غیر پسندیدہ عمل ہے اچھی سفارش کیا ہے کہ آپ کسی مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کے لئے سفارش کریں کسی بے گناہ قیدی کی رہائی کے لئے سفارش کریں کسی کا حق دبا ہوا ہے اور آپ کی سفارش اس کے کام آ سکتی ہے اور اس کو اس کا حق مل سکتا ہے آپ یہ سفارش کریں کسی کی ملازمت آپ کے توصل سے لگ سکتی ہے اور وہ اس ملازمت کا احل ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو اس جائز سفارش سے آپ کو قیمتی نیکیاں ملیں گی یوں ہی ہزاروں ایسے معاملات ہیں جو جائز ہیں سفارش کی ضرورت پیش آتی ہے کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اشفاؤں تُعجاروں لوگو خیر کے کاموں میں سفارش کیا کرو اللہ تمہیں اس پر بڑا عجر عطا فرمائے گا جس کو اللہ نے کسی حوالے سے صلاحیت دی ہے اور اس کی صلاحیت سے کسی کی چائز سفارش کی بنا پر کام بن سکتا ہے وہ کبھی پیچھے نہ رہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تم پر زبان کا بھی صدقہ ہے عرض کی گئی وہ کیا ہے فرمایا زبان کا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تمہاری سفارش سے کسی بے گناہ قیدی کو رہائی مل جائے تمہاری سفارش سے کسی کی جان بچ جائے تمہاری سفارش سے کسی کو خیر اور بھلائی پہنچ جائے یا تمہاری سفارش سے کوئی مسیبت سے بچ جائے نجات پالے بڑا افضل زبان کا صدقہ ہے ایسا صدقہ تو ہم کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے کچھ ہمارا اضافی خرچہ بھی نہیں ہوتا اپنی زبان کو جائز راستے پر لگائیے اور لوگوں کی مدد کیجئے اور یاد رکھئے بری سفارش کبھی نہ کریں آپ کا کتنا ہی تعلق والا کیوں نہ ہو اگر وہ ظالم ہے جابر ہے غاصب ہے اور دھوکہ دیتا ہے فرادیا ہے تو اس کے حق میں سفارش نہ کریں کیوں؟ یہ اس کی برائی میں تعاون ہے اور برائی میں تعاون بھی گناہ ہوتا ہے اللہ کریم ہمیں سفارش والی جو جائز سفارش والی دیکھی ہے وہ بھی ہمارا مقدر بنائے